کیا کسی صحابی کی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی بیمارے کے لئے اجوہ خجور کی گھٹلی پیس کر کھانے کا مشورہ دیا اجوہ خجور کی گھٹلی کے کھانے کا مشورہ تو مجھے کبھی نہیں کوئی حدیث نظر سے نہیں گزری لیکن اجوہ خجور کھا کر کے آدمی زہر کی زہریلی چیزوں سے بچ سکتا ہے حدیث شریف میں صبح صبح خالے پیٹ جو سات اجوہ خالے تو زہر سے بچ جائے گا انشاءاللہ اور بیماری سے عام بیماری کا بھی لفظہ ہے تو وہ اس نیت سے کھائیں کھجور لیکن اگر تجربے سے اس کے گھٹلی کا بھی فائدہ ثابت ہو رہا ہے تو گیا حرق ہے اس کو آپ کھائیں پیئیں پکائیں جیسے بھی ہو اور سنا ہے جدہ میں ایک حکیم صاحب تھے ان کے یہاں میں گیا تھا ان کے مطلب کیسے تو وہ گیت وہ پیس کر کے بیچ بھی رہے تھے ڈبا ملتا ہے مدینہ میں بھی وہ پسا پس آیا اگر آپ کھا کر کے اس کا تجربہ کریں انشاءاللہ نقصان تو نہیں ہوگا اللہ کرے فائدہ بھی ہو لیکن پیارے رسول کی حدیث سے کہیں کہ اس کی گھٹلی کا حقیہ خزیلت آپ نے بیان کیوں میری نظر سے نہیں گزری البتہ خجور کھائیں ساتھ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی بھی خجور جو چپ چپی خجور ہو اس کو آجوا کہتے ہیں شیخ صبحیل رحمت اللہ علیہ مام حرم یہی کہتے تھے کہتے تھے کہ ہمارے مامیں بے ہوش کی طرح تیسرا بھی کھائے تھا وہ کچھ اور کھائے تھے تو اس کو کچھ نہیں ہوا تو کہا کہ تم بھی ساتھ اٹھے تھے کیا کھائے تھے ہاں وہ دہی پی لیا تھا شاید تو ترانا رہا ہو اور تم کیا کیا تھے کہا میں نے خجور کھائے لیا تھا اور اس وجہ سے اس دہی کے پینے سے اثر نہیں ہوا ہاں انہوں نے خجور نہیں کہا تھا ہم نے خجور بکا لیا تھا اس وجہ سے اس کا اثر نہیں ہوا تو شیخ اس کے بڑے معتقب تھے کہتے تھے خجور صبح کھا کر گئے شیخ بن عباد رحمت اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا فجر کے نماز پڑھا ان کے ساتھ گئے اپنے خاص کمرے میں چاہ رہے ہیں دنیا گھرک کے لوگ فجر میں اثر میں گھیرے رہے تھے اپنے کام کے لئے گئے کمرے میں بیٹھے شیخ صبح رات دیر تک پتوہ دیتے رہے صبح بھی بیٹھتے تھے کچھ دیر لوگوں کے کام کر کے پھر جا کے تو اس وقت خجور کھا کر کے گھاوہ پیتے تھے یہ زندگی بھر کا ان کا طریقہ تھا خجور کھا کر کے تو خجور بڑی برکت کی چیز ہے